سمین جہرت انگیز اور دلچسپ سیاسی انکشافات چودری شجاعت نے اپنی کتاب سچ تو یہ ہے میں لکھے ہیں آپ بھی اپنے علم اضافہ کے لیے اس ویڈیو کو بڑی محبت سے سنیے گا وہ لکھتے ہیں میاں محمد شریف انیس سو ستانوے کے الیکشن سے پہلے ہمارے گھر تشریف لائے میری والدہ سے ملاقات کی اور کہا میرا خاندان آپ کا احسان مند ہے آپ لوگوں نے ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہماری لیے جیل بھی کاٹی میں نے فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن کے بعد جب میاں نواز شریف وزیر آزم بنیں گے تو پرویز الہی وزیر آلہ پنجاب ہوں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بھائی وزیر آزم ہو اور دوسرا بھائی وزیر آلہ انشاءاللہ اس بار اقتدار کا اماں آپ کے بچوں کے سر پر ضرور بیٹھے گا ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا لیکن الیکشن میں اکثریت کے بعد نواز شریف وزیر آزم اور میاں شہباز شریف وزیر آلہ بن گئے ہمارے ساتھ ایک بار پھر وعدہ خلافی ہو گئی چودری شجاہد حسین نے انکشاف کیا کہ ہماری حکومت میں چیف جسٹس سید سجاد علی شاہ کے فون بھی ٹائپ ہوتے تھے اور ان کی سائٹ ٹیبل کے نیچے ریکارڈنگ ڈیوائس بھی تھی چیف جسٹس نے ریکارڈنگ ڈیوائس کے ساتھ پریس کانفرنس کا فیصلہ کیا نواز شریف پریشان ہو گئے میں نے بڑی مشکل سے چیف جسٹس کو منایا میاں نواز شریف چیف جسٹس کو پارلیمنٹ کے استحقاق کمیٹی میں بلا کر ڈانٹنا چاہتے تھے اور جیل میں بھی بند کرنا چاہتے تھے گوہر عیوب نے انہیں بڑی مشکل سے روکا چودری شجاعت نے انکشاف کیا اٹھائیس نومبر انیس سو ستانوے کو سپریم کورٹ پر حملہ ہوا تو میاں شہباز شریف حملہ آوروں کو سپیکر پر کہہ رہے تھے کہ تمام کارکون پنجاب پہوس سے کھانا کھا کر جائیں وہاں کیمے والے نانو کا بندوبست کر دیا گیا ہے چودری شجاعت حسین نے انکشاف کیا بارہ نومبر انیس سو انی نانوے کو غوث علی شاہ سندھ کے وزیر اعلیٰ اور رانہ مقبول احمد آئی جی تھے میاں نواز شریف نے غوث علی شاہ کو حکم دیا آپ خود کراچی ارپورٹ پر جائیں اور جب جنرل پرویز مشرف کا جہاز لینڈ کرے تو آپ اسے اپنے سامنے گرفتار کروائیں ابائی جی رانہ مقبول نے چیف منسٹر غوث علی شاہ کو کہا کہ ہم میں ارپورٹ چلتے ہیں ہم اگر جنرل مشرف کو گرفتار کر سکے تو ٹھیک پرنا ہم کہیں گے سرم آپ کے استقبال کے لیے آئے ہیں یہ دونوں ارپورٹ پہنچے وہاں فور سٹار گاڑی کھڑی تھی گاڑی دیکھ کر رانہ مقبول آمد غیب ہو گئے میاں برادران جب دسمبر دو آزار میں سعودی عرب جا رہے تھے تو وزیرعالہ غوث علی شاہ لانڈی جیل میں ان کے ساتھ تھے غوث علی شاہ نے میاں شہباز شریف سے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں شہباز شریف نے جواب دیا میں کسی سے ملنے جا رہا ہوں ایک دو گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا لیکن غوث علی شاہ نے بعد ازار ٹیلی ویجن پر میاں برادران کو سعودی جہاز پر سوار ہوتے دیکھا تو یہ حیران رہ گئے یہ واقعہ غوث علی شاہ نے خود مشہد حسین سید کو سنایا اور کہا شاہ صاحب کیا اس جہاز میں ہمارے لئے ایک سیڈ بھی نہیں تھی چودری صاحب نے انکشاف کیا جنرل مشرف نے مجھے بتایا بارہ اکتوبر کے ٹیک آور سے پہلے میاں محمد شریف نے مجھے رائی ونڈ بلایا تھا میاں صاحب نے مجھے وہاں اپنا چوتھا بیٹا بنا لیا چودری شزاہ نے کہا کہ میں نے جنرل مشرف کو بتایا آپ سے ملاقات کے بعد بڑے میاں صاحب نے ہمیں بلا کر کہا تھا میں نے نواز شریف کو کہہ دیا ہے جنرل مشرف کو فوراں فارق کر دو میں نے اس کی آنکھیں دیکھی ہیں یہ بڑی خطرناک آنکھیں ہیں چودری صاحب نے انکشاف کیا ہم نے اجاز حسین بٹالوی کو میاں نواز شریف کا وکیل کر کے دیا تھا میاں نواز شریف نے جدہ جانے سے پہلے حمزہ شہواز کے ذریعے اجاز حسین بٹالوی کو اٹھا کیلہ بلایا اور انہیں دس سال کے مہدے کی کافی دکھائی بٹالوی صاحب نے کافی دیکھ کر رہا میاں صاحب آپ نے اپنے ڈیتھ ورنٹ پر دسکت کر دیئے ہیں میاں نواز شریف کے ساتھ جیل میں کسی قسم کی بس سلوکی نہیں ہوئی یہ دن میں تین مرتبہ اپنی مرضی کا کھانا کھاتے تھے میجر ان کے پاس بقیدہ مینیوں لے کر آتا تھا ہماری حکومت کے دوران پاکستان میں رہ جانے والی شریف خاندان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی حمزہ شہواز ہمیں فون کرتے تھے اور ان کا مسئلہ چند منٹوں میں حل ہوتا تھا ان کے ملازمین اور گارڈز کو تنخائیں تک ملتی تھی وزیر اعلیٰ پرویز الہائی حمزہ شہواز کی شوگر مل کے گنے تک یہ ایشو حل کرتے تھے نواز شریف کی والدہ ای سی ایل پر تھی یہ جدہ جانا چاہتی تھی ایف ای اے نے انہیں روک لیا انہوں نے مجھے کراچی ائرپورٹ سے فون کیا وہ جب تک جہاز میں سوار نہ ہو گئی میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھا آپ جو جو یہ کتاب پڑھیں گے آپ کو یہ کتاب شریف برادران پر پنامہ سے بڑا تودہ بن کر گرتی نظر آئے گی یہ ان کے کردار کو مشکو کرتی دکھائی دے گی چودری شجاہت حسین نے کتاب میں بے شمار دلچسپ واقعات بھی تریر کیے مثلا چودری صاحب نے لکھا پاکستان میں لیلن کا کپڑا تایا چودری منظور علاہی چودری پرویز علاہی کے والد اور والد چودری ظہور علاہی نے متعارف کروایا چودری ظہور علاہی حالات کی وجہ سے پولیس میں کانسٹیبل بھی بڑھتی ہوئے جنرل زیاؤلہ کی حکومت شیخ رشید کو کوڑے مارنے لگی تھی چودری ظہور علاہی تحجد کے وقت جنرل زیاؤلہ کے گھر پہنچے یوں شیخ رشید کوڑوں سے بچ گئے سمین آبیس ویڈیو کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجئے گا